تحریک انصاف کے سینیٹر آزم سواتی کی گرفتاری کا معاملہ پنجاب اسیملی میں فوری رہائی کے لیے قرارداد منظور کر لی گئی سبائی وزیر علی افضل ساہی نے قرارداد پیش کی جس کے مطن میں کہا گیا ہے کہ امپورٹیٹ حکومت کی امہ پر سینیٹر آزم سواتی پر ظلم و ستم کیا گیا اس اقدام سے پارلیمنٹیرین حقوق کو بھی کچھلا گیا قرارداد کے مطابق آزم سواتی کو صرف ازادی مارچ روکنے کے لیے گرفتار کیا گیا سینیٹر آزم سواتی کو فوری تحا کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا اس سے قبل سپیشل جج نے آزم سواتی کی درخواست زمانت پر دلائل کے لیے محلت مانگنے پر سپیشل پروسیکیوٹر پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا آپ بچے نہیں ہیں کہ تیاری کے لیے وقت دیا جائے آزم سواتی کے وکیل بابا روان عدالت میں پیش بھی ہوئے تھے نمبر ون بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیئے تندر سکران راجہ صاحب نے مینواشیوں سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے بول کا پروگرام اب پتا چلا لہور کے اسپطالوں میں بھی مسیح نہیں فیرون بیٹھے ہیں شام سات بجے کی سلوٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا پیسٹھ فیصد صارفین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا کون ہلکا حوالدار کا ہی ہوتا ہے پولیس کے خلاف تو نہ جانے کتنے پروگرامز ہیں کیونکہ بول ہے نمبر ون سب سے بڑی کوریج سب سے بڑے پینلیسٹ ہم نے تو بڑی پی ایم ایل این کے وار سہے وہ بھی بلا وجہ سب سے زیادہ ریپورٹرز لیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی انتظامات اتنے اچھے دریقے سے نہیں کیا گیا بول کی روایت سب سے پہلا نتیجہ اہم خبر ہے بہاول اگر بھی کپتان کا پی ٹی آئی کامیاب مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر لمحہ با لمحہ ایلیکشن کی خبر صرف بول پر